نہیں ہے خواہ اس کے بعد ذابطہ قانون ہو کتابہ والحکمہ ونبوتہ ایکزیکٹیف پاورز ہوں اور نبوت بھی کیوں نہ ہو اس کے بعد کہ وہ انسانوں سے کہے کہ کونو عبادل لی من دون اللہ کہ خدا کے محکوم نہیں میرے محکوم بن جاؤ محکومیت کو تو اس طرح سے وڑا دیئے مذہبی پیشوائیت کا سوال ہی نہیں تھا کہ مذہب کا لفظی قرآن میں نہیں آتا وہاں تو دین ہے نظام ہے ایک اور سرمایہ داری کی تو جڑے کاٹ کے رکھنی کسی کے پاس ضائدہ ضرورت پیسہ ہی نہیں رکھتا تو مدنی زندگی میں آکے تو جب مومنین کو یہ مخاطب کیا گیا ہے تو وہ یہ جماعت تھی جس نے یہ کر کے دکھا دیئے اب اس کے بعد پھر یہ دور نہیں رہا ذرس میں تو تفصیل میں جانے کی منجائش ہی نہیں ہوتی کہ میں عرض کروں تاریخی طور پر کہ یہ کیوں نہ رہا یہ نہیں رہا ملوکیت آگئی اس کے ساتھ ہی مذہبی پیشوائیت آگئی کیوکریسی اور اس کے ساتھ ہی نظام سرمایہ داری آگیا اور وہ جو چلا ہے جس طرح سے باقی دنیا میں چل رہا تھا تو مسلمانوں کے ہاں بھی وہ جو چلا ہے تو اس وقت تک چلا آ رہا ہے اب قرآن بتا یہ رہا ہے بڑا غور قلب یہ معاملہ ہے کہ یہ کب راستے سے ہٹائے جائیں گے وہ کہا ایک دور آئے گا اب یہاں ہے وہ لفظ یکومن ناسو جہاں جمہور ڈی پیپل لوگ اور کیا ترجمہ کیا جائے اس کا یہ اٹھ کھڑے ہوں گے ربوبیتِ عالمینی کے نظام کو نصب کرنے کے لئے ہی جمہور اٹھ کھڑے ہوں گے وہ میں نے ارس کیا کہ وہ جو ڈی پیپل کا لفظ ہمارے ہاں اسطلاح آئی ہے وہ ان کے لئے ہی ہے اگرچہ پھر وہ ڈی پیپل جو ہے وہ تو وہی ہیں وہ گورنمنٹ آف ڈی پیپل فاردی پیپل وہ گورنمنٹ آف ڈی پیپل وہ انہی کے لئے ہوتی ہے سرمایہ داری کے نظام کے لئے ملوکیت کے لئے لیکن بہرحال فری بھی صحیح ڈی پیپل تو کہا جا رہا ہے یہ انناس یوں سمجھ لیجی کہ یہ کوئی پرٹیکلر کمیونٹی یا جماعت یا کوئی قوم یوں نہیں ہے انناس ہیں ہزار سال کو تو چھوڑ دیجئے جو آیا عزیز علمان اپنے اس دور کو دیکھئے یہ عالمگیر تحریکیں شروع ہو رہی ہیں مزدوروں کی یہ لوگ کے جن کی محنت محنت کشو کی ان کی تحریکیں شروع ہو رہی ہیں دنیا کے اندر اس نظام کے خلاف یہ دور کی بات نہیں میں خود اپنے بچون کے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں پچاس ساٹھ سال پہلے کہہ لیجئے مزدور محنت کش جن کو یہ کام مل جاتا تھا کہیں بھی وہ مل جائے وہ مطمئن ہوتے تھے خوش ہوتے تھے کہیں اس کا نام ہی نہیں تھا کہ کارخانے کے مزدوروں نے کارخانے والے کے خلاف ایجیٹیشن شروع کر دی ہو راج مزدور نے لوگوں کے خلاف ایجیٹیشن شروع کر دی ہو مزارہ جو تھے کاشتکار جو تھے انہوں نے دیمی داروں کے خلاف کوئی ایجیٹیشن شروع کر دی ہو میں اپنے اتنے دور کی میں ایک بات کہہ رہا ہوں اس کا نام ہی نہیں تھا جسے کام مل جاتا تھا وہ خدا کا شکر کرتا تھا مطمئن ہوتا تھا محرون منت ہوتا تھا اس کا وہ جو اس کو مزدوری پہ لگا لیتا تھا کام دے دیتا تھا دعائیں دیتا تھا اس کے حق میں بلکل یہ نظام ایسا تھا جس میں یہ مطمئن ہو جاتا تھا جس کو ملتا تھا جس کو نہیں ملتا تھا وہ منتیں کرتا تھا خوش آمدیں کرتا تھا سفارشیں کرتا تھا کہ مل جائے کسی طرح سے اس کے خلاف ایجیٹیشن نہیں کرتا تھا کل تک ابھی یہ دور تھا کہ یہ دی پیپل یہ عوام تھے ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ یہ نظام جو ہے یہ باطل ہے ہماری منت کی کمائی کو حضم کیے چلا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے یہ تصور نہیں تھا یہ ابھی ابھی کی بات ہے تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے یہ چیز اٹھی ہے مزدور و محنت کشوں میں اور وہ جنگل کی آگ کی طرح ساری دنیا میں اس وقت پھیل چکی ہوئی ہے روز یہ تحریکیں اٹھتی ہیں ان ناس جسے قرآن نے کہا ہے یقوم الناس اُٹھ کھڑے ہوں گے ابھی تو اس کا آغاز ہے ابتدا ہے جن ملکوں میں اس قسم کی آزادی ہے وہاں مدلزم طریقے کے اوپر بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے لیکن قرآن تو بتاتا ہے کہ یہ داور آنے والا ہے جس میں یہ دا پیپل یہ لوگ جو ہیں یہ اٹھ کھڑے ہوں گے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے اور اٹھ کھڑے ہوں گے کے لیے لے رب العالمین کیا بات ہے جہاں سے قرآن نے ابتدا کی ہے اپنے نظام کے تعارف کی الحمدللہ رب العالمین اس لے رب العالمین یقوم الناس اب یہ کوئی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا الناس اٹھ کھڑے ہوں گے اس کے لیے نظام سرمایہ داری کے لیے وہ جو پہلے کہا کہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ بات آ چکی ہوئی ہے درسوں میں کہ اس قسم کے انقلابات برپا کرنے کا ایک طریقہ تو وہی جسے انقلابی کہا جا سکتا ہے وہ ہوتا ہے بائی ریولیوشن جسے کہا جاتا ہے تھوڑے سے وقت کے اندر یہ انقلاب برپا کر لیے جاتا ہے یہ جماعت مومنین نے وہی کی روشنی کے اندر یہ کیا دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے جسے زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے یہ ایک کوئی عجیب چیز ہے یہ فلسفی آف ہسٹری کی جو کتابیں ہیں یورپ والوں کے ہاں یعنی ہسٹری آف فلسفی نہیں بلکہ فلسفی آف ہسٹری تاریخ کا فلسفہ یہ چیز اس کے اندر آتی ہے کہ عقل انسانی اپنے تجرباتی طریق سے وہ کرتی یہ ہے کہ کسی ایک نظریہ کو ایک نظام کو وہ اپناتی ہے اس پہ عمل کرتی ہے کچھ عرصہ آگے چل کے اور وہ عرصہ ہزار سال کا بھی ہو سکتا ہے قرآن نے تو پچاس پچاس ہزار سال کا بھی کہا ہے ایک ایک دن وہ دیکھتی ہے کہ یہ ناکام رہا ہے وہ اس کو چھوڑتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے اس کے جو اچھے پہلو ہوتے ہیں ان کو لیتی ہے اور کیونکہ اس کے سامنے یہ بات نہیں ہوتی کہ مکمل نظام اس کی جگہ کون سا ہے وہ ایک اور نظام وضع کرتی ہے جس میں اپنے تجربے کی بنا پر جو پہلے نظام کے اچھے پہلو ہوتی ہے ان کو ساتھ رکھ لیتی ہے پھر دوسرے نظام کو اپنے ہاں لیتی ہے اور اس پہ چل نکلتی ہے اسی طرح سے اس کے اوپر صدیوں تک عمل کرتی ہے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں خون کے دریا پھیلتے ہیں آگ برستی ہے ان تجربوں کے اندر انسانیت کے ساتھ جو کچھ بیٹی ہے تاریخ بتا رہی ہے وہ اور کچھ عرصے کے بعد جا کے پھر وہ دیکھتی ہے کہ یہ بھی ناکام رہا پھر وہ اس کے اور پہلے تجربے کے اچھے پہلوں کو ساتھ لے کے پھر آگے بڑھتی ہے یہ ایک عجیب پروسس ہے تاریخ کا یہ بڑھتی چلی آتی ہے تقاضوں کے ساتھ اسے زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ اقل اپنے تجرباتی طریقوں سے بھی جس طرف انسانیت کا رخ کرتی ہے وہ منزل وہی ہے جو قرآن نے مدین کی ہوئی ہے اس میں عرصہ بڑا لمبا لگ جاتا ہے پہنچا دیتی ہے اس منزل کی طرف لے جاتی ہے اس منزل کی طرف عرصہ بڑا دراز لگتا ہے انسانیت بڑی ہی استفاد شکن منزلوں میں سے گزرتی ہے اس تک مہنچنے کے لئے پھر وہی اقبال کا شعر اقبال نے یہ چیزیں قرآن سے لی ہوئی ہیں ہر دو بمنزل روان ہر دو امیر کا روان دونوں ہی منزل کی طرف لے جا رہی ہے انسانیت کو دونوں ہی اس کاروان کے کاروان سلوار ہیں کون کون سی چیزیں عقل اور وہی عقل بہیلا می برد عشق برد کشا کشا اور فرق یہ ہے یہ انسانی اقل و خیرت جو ہے یہ اس کو اس طرح سے تجرباتی طریق سے لے جاتی ہے آگے اور وہی یہ انسانی جو ہے وہ بائی ریولیوشن اوور نائٹ اس کو